اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و اتحاد نیوز میں آپ سبی کا آخر مقدم ہے اہم خبروں کی سرکیوں پر ایک نظر آج ویکنڈ لوگ ڈاؤن رہا ویسے تو اتوار ہونے کی وجہ سے زیادہ تر سڑکوں پر کم چہل پیل رہی سواریاں بھی بہت کم نظر آ رہی تھی کل سے بازار شروع ہوں گے اور ایک عرصے بعد روز مرہ کی زندگی معبود پر آئے گی بچپن میں ہم نے کہانی سنی تھی کہ شیر آیا شیر آیا اور اسی طرح کا معاملہ بیل غام میں بھی پیش آیا ہے بلی کو چیتا کہہ کر کچھ روز ہی سہی پر فورشت افسران کے لیے مصروف کر دیا گیا آخر میں سی سی ٹی وی کے ذریعے جنگلی بلی ہونے کی اطلاح حصل ہوئے کیا معلوم صبح صبح اندرے میں بلی کو کس نے چیتا کہا اسی بھی چرچہ جاری ہے بلغام سور نے سوت پر کروڑا روپے خرج کر سیشن کیلئے تعمیر کیا گیا تھا پر دوہزار اٹھارہ سے یہاں کسی طرح کا سیشن یعنی کہ عدیبیشن نہیں رہا لہٰذا اس سال ونٹر سیشن کا اتمام کرنے کی بات کہی جاری ہے وزیر حالہ یوڈ رپا سے کئی لیڈران نے مطالبہ کرنے کی بات کہی جاری ہے بلغام میں بھی عزید لوگوں کی کمی نہیں ہے سامپ کو اپنے گلے میں لے کر گھومنے والے شخص کا ویڈیو وائرل ہوا ہے حاصل اتلا کے مطابق بلغام کے قریب اندر اگا گاؤں کا یا شخص ان کی بات کہی جاری ہے اس نے گلے میں سامپ لے کر سائیکل چڑھاتے ہوئے جانے کا ویڈیو وائرل ہوا ہے اسی طرح سے ایک اور ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں ایک اور چھرچار کرنے والے شخص کو جوتے سے اپنی ٹرائبل گام پولیس کمیشنر دفتر کے سامنے چھرچار کرنے والے شخص کی پٹ آئی گی اس وقت اس خاتون کا شوہر بھی تھا جس نے بھی اس نے بھی ہاتھ آپ آئیکن کی کوشش کی اس سے پر آئے عورتوں پر نظر رکھنے والوں کو سبق لینا چاہیے ایسا بھی کہا جاتا آج ایک اور حادثے میں برنیگ کار کا منظر دیکھنے کو ملایا واردات آر ٹیو گراؤنڈ کے قریب ہوئی فائر برگٹ کی گاڑی یعنی تک کار جل کر راہ ہو گئی خانہ پور یا میلے آنجلی نمبرکر کی جانب سے خانہ پور رامنگر سڑک کو لے کر اعتجاج کیا گا ہے میلے آنجلی نمبرکر نے کہا کہ نیشنل ہائیوے نمبر چار کا کام بہت دھی دھیمی رفتار سے ہو رہا ہے جس سے عوام کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بروشنیچر آنجلی نمبرکر نے رومے وڑی کروس خانہ پور پر اعتجاج کرتے ہوئے کہا اس مسئلے کی طرف توجہ دے مرکز وزیر نتین گڑکری کو بزر یا خانہ پور تحصیل دار ریشما تالی کوٹی کو ممورنم پیش کیا گیا ہے آج خطال گلی درگاہ ہال میں سہارا پبلیک چاریٹیبر ٹرسٹ کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کیامپ کا اعتمام کیا گیا ہے جس میں سو کے قریب لوگوں نے اپنا بلڈ ڈونیٹ کیا مشہول ڈاکٹر مادو پربو بھی اس وقت موجود تھے اور انہوں نے خون کے قطروں کی اہمیت بتاتے ہوئے بتائے کہ جب حادثہ پیش آتا ہے اور مریض کو خون کی زورت پڑتی ہے تو اس وقت خون کی اصل قیمت معلوم پڑتی ہے لہٰذا سب ہی کو اپنا بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے خون کی امداد کرنی چاہیے اس وقت سہارا پبلیک چاریٹیبر ٹرسٹ کے تمام ذمہ داران موجود تھے اہم خبروں کی سرکیوں کے بعد اہم موضوع کی طرف ایک نظر اہم اور بہت خاص موضوع آخر اقلیتی سماج کے اکثر لوگ جیلوں میں بند کیوں ہیں آج اس موضوع پر بات کرنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ چار سال سے سولت سال تک جیلوں میں دہشتگردہ تنکواد دیش درو جیتے معاملے میں پولیس گرفتار کر سلاکوں کے پیچھے نوجوانوں کو ٹھوس دیتی ہے اور پھر بعد میں انہیں ریہا کیا جاتا ہے باجزت ریہا کیا جاتا ہے آخر عدالت جب انہیں سالوں سال جیل میں رکھ کر باجزت ریہا کرتی ہے جب گھر لوٹتے ہیں تو ان کا سب کچھ ختم ہوا رہا ہے پچھلے کچھ ہفتوں میں جیل سے بے گناہ ہو کر ریہا ہونے والی کچھ وارداتیں پیچھائیں کچھ واقعیں پیچھائیں جب ان بے گناہ مجرموں سے سوال کیا گیا تو ان کا یہی جواب رہا کہ اگر میں بے گناہ تھا تو پھر مجھے سالوں سال جیل میں کیوں رکھا گیا ان کے چہرے سے ان کے آنکھوں سے گرنے والا ایک ایک آسو کہہ رہا تھا کہ کوئی لوٹا دو میرے بیتے ہوئے دیں آپ کو اس بات کا علم نہ ہو پر جب دہشتگرد اور دیشدروہ کا الزام لگا کر جیلوں میں بند کیا جاتا ہے تو سب سے بڑا امتحان تو ان کے گھر والوں کو جھلنا پڑتا ہے کرناٹک کے کئی نوجوانوں کو دہشتگردی کے الزام میں پچھلے چودہ سالوں سے جیل میں انڈر ٹرائل یعنی پوستاج قیدی کے طور پر رکھا گیا کچھ بیلگام کے بھی نوجوان ہیں لہٰذا سری نگر کے بشیر احمد بابا کو گیارہ سال بعد اب رہا کیا گیا تو اگر تلہ تریپورا کے حبیب کو دو ہزار پانچ میں بینگلورو کے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس پر حملے کے لئے زمدہ ٹھرا کر دیشدروہ کی دفعہیں لگائی گئی اور قید خانے میں پھیک دیا گیا ہے حبیب ایک آٹو ٹرائور ہے اب تک اسے پتا ہی نہیں کہ آخر کی جرم میں چار سال کی سزا کھاٹنے پڑی ہے ہم اس پچھلے ہفتے رہا ہوئے دو معاملے ہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے پھر بھارت میں آئے دن کسی نہ کسی بے گناہ کو یا تو گرفتار کر یا کئی سالوں تک قید خانے میں رکھ کر ریا کرنے کے بہانے انصاف کا قتل کیا جاتا ہے جتنے میں لوگ جیلوں سے باہر آئے ان کی کہانی ایک جیسی ہی ہے سب سے پہلے سماج معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں یہی وہ لوگ ہوتے ہیں ان کا بائیکارٹ کر دیا جاتا ہے ان بے گناہ مجرموں کو سب سے پہلے سزا دیتا ہے تو معاشرہ دیتا ہے خاص کر اگر مسلم معاشرے کا ذکر کیا جائے تو یہاں محض مفاد پرست موقع پرست اور مطلب پرست بنا ہوا ہے اگر کسی بے گناہ کو جیل میں بند بھی کر دیا جاتا ہے تو میڈیا ٹرائل کے ذریعے الگ الگ کہانیاں ٹی وی چینل و اخباروں میں شائع کی جاتی ہے جب رہا کیا جاتا ہے تو اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا تو مسلم معاشرہ سب سے پہلے انہیں مجرم قبول کرتا ہے اور ان کے گھر والوں سے قطع تعلقی کرنے لگتا ہے معاشرے کا یہ رویہ اس بے گناہ کے حوصلے پست کر دیتا ہے ہمارا یہ سماج جس میں ہم رہتے ہیں سچائی جاننے سے پہلے ہی مجرم قرار دیتا ہے اور جب تک رہا نہیں ہوتا تب تک قیامت ڈھائی جاتی ہے نہ صرف بلغام بلکہ بھارت کے تقریباً چہروں میں اسی طرح کا رویہ ان بے گناہ مجرموں کے گھر والوں سے اپنائی جاتا ہے اکثر ان بے گناہوں کے گھر والے صدمے میں ہی انتقال کر جاتے ہیں کئیوں کے تو ماباب اب تک گزر چکے ہیں کبھی کوئی مشورہ کو اعتبادلہ خیال کرنے کی بجائے کچھ کیا ہوگا تب ہی تو پولیس نے پکڑا ہے والا معاملہ کیا جاتا ہے بشیر احمد بابا اور حبیب کی کہانی بھی یہی ہے جل سے رہا ہونے کے بعد بھی مسلم معاشرے کا برتاو کچھ ٹھیک نہیں رہتا کہنے کا مطلب اتنا بڑا سماج ان بے گناہوں کے لیے یونی بے سہرہ چھوڑ دیے جاتا ہے سب سے بڑا علمیہ تو یہ ہے کہ بلا وجہ جیلوں میں بند کرنے کے بعد کوئی سیاہ سی لیڈر کسی جماعت کا ذمہ دینی رہنوما نہ تو اس پر بات کرنا چاہتے ہیں اور نہ قانون کے غلط استعمال کر بے گناہ کو قید میں رکھنے والوں کے خلاف سرگرم ہوتے ہیں معاشرہ جسا برتاو کرتا ہے جیسے اسے کچھ لینا دینا ہی نہیں اور نہ یہ اس معاشرے کا مسئلہ ہے بھارت کے جیلوں میں سب سے زیادہ قیدی دلیت اور مسلمان ہیں جس طرح جیلوں میں بند کرنے کی وعداتیں پیش آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہی کوئی گھر دلیتیاں مسلمان کا بچاؤ گا جس کے گھر کا کوئی جیل میں بند نہ کیا گیا ہو یا کسی پر مقدمہ درج نہ کیا گیا ہو بھارت میں مسلمانوں کے آبادی 2020 کے مطابق یہ ایک ریپورٹ ہے جس پر یہ بات کر رہے ہیں چودہ فیصد سے کچھ زیادہ ہے پر جیل میں مسلمانوں کے آبادی یا نیشنل کرائیم انفرمیشن بیریوں کے مطابق سولہ آشاریہ چھے ہیں یعنی کہ سکسٹین پوائنٹ سکس فیصد سجائے یا آفتہ انڈر ٹرائل ایٹین پوائنٹ سیون یعنی کہ اٹھارہ آشاریہ ساتھ اور پینکتیز آشاریہ آٹھ فیصد ڈیٹینیو میں رکھے گئی یعنی کہ بھارت کی جیلیں مسلمان قیدیوں سے ہی آباد ہیں ریاست کے طور پر یوگیادی تینات کے ریاست اترپردیش میں سب سے زیادہ مسلمان جیلوں میں بند ہے ستائیس ہزار چار سو انسک یعنی کہ اکتیس آشاریہ اکتیس یعنی کہ تھٹی ون کوئنٹ تھٹی ون پرسنٹ فیصد یعنی کہ کل بھارت کے جیلوں کے قیدیوں میں یہ جو فیصد بتائے جا رہا ہے یہ اترپردیش کے جیل میں ہے دوسرے نمبر پر بیشت بینگال آٹھ ہزار چار سو ایک اور تیسرے نمبر پر کرناطک جس میں دو ہزار سات سو اٹھان نو مسلم قیدی موجود ہے دوسرے نمبر پر دلیت ہے اور سب سے زیادہ دلیت بھی یوپی کی جیلوں میں پائے جاتے ہیں دلیت قیدی چوبیس ہزار چار سو نبی یوپی میں مدہ پردیش کی جیل میں آٹھ ہزار نو سو پہنٹیس اور کرناطک میں دو ہزار آٹھ سو اگر جیلوں کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہرے نمبر پر مسلمان دوسرے نمبر پر دلیت ہے آپ کو اس بات کا بھی تاجہ ہوگا کہ جیلوں میں قیدیوں کی اتنی تائدات ہے کہ اب نئے جیل تعمیر کرنے پر بھارت سرکار سوچ رہے ویسے بھی یہ فیصلہ سی ای 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 نرسی کے وقت درمیان میں کورونا آ گیا جسے مل تبیقی آ گیا پر یہاں لٹکتی تلوار کبھی بھی گر سکتی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اتنا ہونے کے بعد مسلم یا دلیت معاشرہ اس پر سر جوڑ کر بیٹھنے کو تیار ہے اس کا جواب آپ کو نہیں ملگا کیونکہ اتنا ہونے کے بعد بھی ہم اتنی لاپروہ ہے کہ اس پر توجہ دینا گویا فضول موجو سمجھا جاتا ہے اگر دھرم کے بنیاد پر نہ صحیح انسانیت کی بنیاد پر ہی کوئی آواز کیوں نہیں اٹھا رہا جب بے گناہوں کو بے جیلوں میں کئی سالوں تک بند کر نہ صرف شکش کی بلکہ پرخاندان کی زندگی کو تباہ کہہ جاتا ہے اور بے گناہ ثابت ہونے پر جیل میں گزرے ہوئے دینوں کا ہم حساب بھی نہیں پوچھ سکتے ایک اور ریپورٹ کے مطابق یویے پی اے یا پھر ایک سو چوبیس یعنی دیش درو ایلزامات میں فسا کر جیل میں چار سال سے چودہ سال تک رکھا جاتا ہے آخری کی زندگی کے اہم سال جیل کی کال کوٹری میں بلا وجہ کیوں قائد کیا جاتا ہے واقعی اگر کوئی گنہگار ہو تو اسے ضرور سزا ہونی چاہیے اس کی حمایت میں جو بھی آئے گا اسے بھی مجرم قرار دیا جائے پر جو بے گناہ ہے اور اسے جیل میں ڈال دیا جائے تو کیا ان پولیس افسروں پر کاروائی نہیں ہونی چاہیے ظاہر ہے جب اس ملک کے عدلی ہے اسے بے گناہ بے گناہ ثابت کر رہے تو اس کا دوسرا پہلو یہی ہوتا ہے کہ صحیح مجرم کو نہیں پکڑا گا ہے لہٰذا ان پولیس واروں پر کاروائی ہونی ضروری ہے اور ہونی چاہیے جنہیں غلط فرد کو پکڑ کر شخص کی نہیں بلکہ پورے خاندان کی زندگیہ تباہ کی ہے پولیس واروں پر کاروائی سلے بھی ضروری ہے تاکہ غلط افرادوں کو پکڑنے کا حساس بھی انتظامیاں کو ہونا چاہیے ورنہ تو کوئی بھی اپنے وردی پر ترقی کے سٹارس لگانے کے ہرس میں کسی کو بھی گرختار کرے گا اور جیل کے کالکوٹری میں پھینک دے گا ان پر بھی روک لگا دینی چاہیے اور سب سے بڑا کردار رول سماج معاشرے کا ہوتا ہے اپنے روائے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے معاشرہ جس طرح اس بے گناہ کے ساتھ جس طرح چھتے کی طرح برتا کرتا ہے اس سے باز آنا چاہیے کچھ حد تک جماعت اسلامی جمعیت کام کر رہی ہے پر اور بھی بیداری کی ضرورت ہے بشیر اور حبیب کی طرح سیکھڑوں کی کہانیاں اسی طرح کی ہیں اور موجودہ اختدار پذر حکومتوں میں سادھ بھی پرگریہ سن تھا کرجے تھے دشتگرد کے الزامات میں ملویس جن پر کئی مسلمانوں کے قتل کا الزام رہا ہے اور عوام انہیں سنسد بنا کر ملک کے فیصلے لے کے لئے اختدار کی کرسیاں سوپ دی جاری ہے پارلمنٹ میں گوڑ سے زندہ بات کے نال لگائے جارے ہیں اب گاندی کے دیش میں گوڑ سے کی جے جگھار ہو رہی ہے لیازہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح ہمارا رویہ بے گناہوں کو لے کر رہے گا تو وقت دور نہیں کہ جب کوئی بھی تمہارے بھی گھر کا فرد بے وجہ جیلوں میں ڈال دیا جائے گا شاہین باگ تیرک کو لے کر تو کئی کالیج کے لڑکیوں کو جیل میں ڈال دیا گیا دیوانگانہ کلیتا اور آسیف کو بھی اسی طرح یویے پیے کہ تحت کائی کھانوں سے گزر کر زمانت پر ریاو نہ پڑا اپنے آپ کو دیندر سمجھنے والوں کو کچھ اسے سیکھنا چاہیے کتنا دامن بچاتے رہیں گے ہم یا نہ سمجھے کہ ہم بچ جائیں گے لہٰذا فراز کا یہ مشہور شہر ہے کہ آج میں ذات پہ ہوں تم خوش گمان نہ ہونا چراغ سب کے بوجھیں گے ہوا کسی کے نہ ہوگی اتحاد میں دیکھنے خلیت شکریہ اللہ حافظ